اوم شانتی ستہیس فیریکیش وردان مابس کا صغت ہے من منہ بھاو اور مدہ جی بھاو یہ دو چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور آج اسی کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے پرماتنوں کے مہا وقعے میں وردان میں پرماتنوں کے کہتے ہیں من منہ بھاو کے ساتھ مدہ جی بھاو کے منتر سروپ میں استطر رہنے والے مہان آتما بھاو من منہ بھاو کیا ہے اور مدہ جی بھاو کیا ہے آپ بچوں کو من منہ بھاو کے ساتھ مدہ جی بھاو کا بھی وردان ہے من منہ بھاو ہوا کی من کو مناؤ اور ایک بھاوان میں لگاؤ کی من کو مناؤ کی میں ایک آتما ہوں اور پرماتنوں کو یاد کرو پرماتنوں کو اپنا سورگ کا سروپ سمرتی میں رہے اس کو کہتے ہیں مدہ جی بھاو کی ہم بننے کی حوالے ہیں اپنے آپ کو آتما سمجھ کر کے پرماتنوں کو یاد کرنے سے ہم پویتر بن جائیں گے دیوی دیوتاوں جیسے دیوی دیوتاوں جیسے بننا مطلب مدہ جی بھاو مطلب برمہ وشنو اور مہش یا شنکر تو بیچ میں ہے وشنو جی جو کی مدہ میں ہیں تو ہمارا ایم اپجکٹ کیا ہے ہمیں وشنو جی جیسا بننا ہے مطلب شری نارا اور شری لکشمی جیسا ہمیں آنے والے جنموں میں روپ لینا ہے مطلب دیوتا بننا ہے اپنا سور کا سروپ سمرتی میں رہے اس کو کہتے ہیں مدہ جی بھاو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دیوتا بننا ہے تو پھر ہم سے پاپ کم ہونے شروع ہو جائیں گے اس کو کہتے ہیں سوا درشن چکر جس چکر سے دکھاتے ہیں شریف کرشن جی نے اوروں کے اکاسر بکاسر کے گلے کاٹے لیکن وہ اپنے اندر کے وکاروں کا گلہ کاٹنا ہے نہ کہ کسی اور کا گلہ کاٹنا ہے تو اس لئے وہ سوا درشن کی میں ہی دیوتا تھا میں ہی دیوتا بنوں گا اس لئے مجھے آسر نہیں کرتے ہوئے کرنا ہے آسری کرتے ہوئے سے دور ہونا ہے تو میں نے اپنے اندر کے اہنکار کو کاٹ دیا میں نے اپنے اندر کے ابھیمان کو کاٹ دیا میں نے اپنے اندر کے گروت کو کاٹ دیا عرشہ کو کاٹ دیا لیکن جب ہمیں یہ بھول لاتے ہیں مدیہ جی بھاو کو کسی شن میں کچھ بات چیت ہوگی اور اب بھول گئے گروت نکلاتا ہے اہنکار نکلاتا ہے تو سدہ سمرتی صورت رہے تو یہ ساری چیزیں نہ ہوں یعنی یہ وکار نہ ہوں جو اپنے شریشت پرابتیوں کے نشے میں رہتے ہیں وہی مدھیا جی بھاو کے منتر صوروپ میں ستت رہ سکتے ہیں کہ مجھے پرماتمہ سے کیا کیا پرابتیاں ہوئیں جب کوئی وقتی جب کوئی سیچویشن ہمیں دکھ لانے کی کوشش کرتی اس سمیں اگر ہم یہ یاد کر لیں ایک سکنٹ میں کہ مجھے پرماتمہ نے کیا کیا پرابتیاں دی ہیں مجھے کیا کیا پرابتیاں ہوئیں ہیں تو وہ سیچویشن ہمیں دکھ نہیں دے سکتی ہمیں ایریٹیٹ نہیں کر سکتے ہمیں فرسٹریٹ نہیں کر سکتی ہے تو پھر ہم مدھیا جی بھاو رہ پائیں گے جب مدھیا جی بھاو ہے وہیں من منہ بھاو تو ہوں گے ہی جن کو پتا ہے کہ مجھے دیوی دیوٹا بننا ہے میں ہی دیوی دیوٹا آتما تھی تو ان کو من منہ بھاو پرماتمہ کو یاد کرنا مشکل نہیں ہوگا کیونکہ بنانے والا کون ہے تو منشستے دیوٹا کیے کرتنا لگی ہوئے تو بنانے والا کون ہے ایسے بچوں کے ہر سنکلپ ہر بول اور ہر کرم مہان ہو جاتے ہیں تو جب مدھیا جی بھاو میں رہتے ہیں کہ ہمیں دیوٹا ہمیں ہی بننا ہے ہمیں ہی گرے ہیں ہمیں ہی اٹھنا ہے ہمیں ہی چڑتی کلا میں جانا ہے ہمیں ہی اترتی کلا میں آئے ہیں چوراسی جنم لیتے لیتے تو پھر کیا آئے گا تب ہمیں یاد رہے گا کہ ہمارے جو بول ہیں سنکلپ ہیں بول ہیں کرم ہیں وہ مہان ہونے ہیں سمرتی صورت بننا مہان مہان آتما بننا سمپل سی بات ہے سمرتی صورت وہ شن میں جب وہ سیچوشن ہم سے خروت کروا سکتی وہ شن میں جب وہ سیچوشن ہم کو ایرشاہ دلوا سکتی وہ شن میں اگر ہم نے من منہ بھاو کو یاد کر لیا کہ میں دیوتا تھا مجھے ہی دیوتا بننا ہے بس پھر جا کر کے یہ پوسیبل ہے یہ سمرتی آنے کے لیے ہمیں پرماتما کو یاد کرنا اور اپنے ایم اوبجیکٹ کو یاد کرنا بہت ضروری ہے جو کہ آپ سیکھتے ہیں برمہ کماریز میں امشن تھی